بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو یہ ہے کہ باہر کے ملک میں جب وہ جاتا ہے اور وہاں پہ اس کا status پوچھا جاتا ہے کہ وہ single ہے یا married ہے اور جب وہ بتاتا ہے کہ میں married ہوں یا بتاتی ہے کہ میں married ہوں تو وہ ان سے اس چیز کی requirement لازمی ہو جائے گی کہ وہ کہیں گے کہ آپ پھر computerized جو ہے اپنا marriage certificate ہمیں دیں اور وہ وہاں سے issue نہیں ہوتا وہ پھر پاکستان سے issue ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ باہر رہ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو جو ہے نادرہ کا marriage certificate اس لیے بھی ضروری ہے کہ کبھی کبار جو ہے آپ نے اپنے جو spouse ہے اس کا وہاں پہ immigration کا پورا procedure شروع کرنا ہوتا ہے اس کے لیے بھی requirement ہے تو یہ کیسے ملتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں number one یہ ہے کہ یہاں پہ دو قسم کی جو ہے نکاح نامے جو ہیں issue ہوتے ہیں پاکستان سے ایک تو ہے manual نکاح نامہ جو کہ جو نکاح خوان جو حضرات ہیں وہ جو ہیں official stamp with official signature جاری کرتے ہیں اور جو ہے married couple کو دیتے ہیں دوسرا ہے نادرہ کا computerized marriage certificate اس کا procedure تھوڑا سا length ہی ہے اور اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے جب آپ computerized نکاح نامے کے لیے جب آپ دور بھاگ شروع کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ایک step آتا ہے اس میں یہ ہے کہ نکاح نامہ ہوتا اردو میں اس کو translate کروانا پڑتا ہے انگلیش میں اور جب آپ اس کو انگلیش میں translate کرواتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ کچھ requirements چاہیے ہوتی ہیں اور اس میں یہ requirements ہیں کہ آپ کو اس کو issue کروانے کے لیے جو computerized نکاح نام ہے اس کا issue کروانے کے لیے آپ کو cnic چاہیے ہوتا ہے دولہ دولن کا cnic چاہیے ہوتا ہے نکاح خوان کا اور آپ کو cnic چاہیے ہوتا ہے even کہ دولہ دولن کے باپ کا اور یہ اس کے ساتھ تھوڑی سی ان کی fees ہوتی ہے جو آپ کو دینی پڑتی ہے اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ issue جو کرتا ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ issue کون کرتا ہے issue جو ہے union council کرتی ہے یا tma کرتی ہے arbitration council کرتی ہے یا پھر controlment board کرتا ہے اب یہ یہ جو بڑی cities ہیں جو major cities ہیں جیسے راولپنڈی ہے لاہور ہے ملتان ہے گجرا والا ہے یہاں پہ جو issue کرتے ہیں یہ union council والے issue کرتے ہیں لیکن جو چھوٹی cities ہیں جو چھوٹے towns ہیں cities ہیں وہاں پہ tma والے کرتے ہیں اور اسلام آباد سے آپ کو arbitration council والا جو ہے computerized marriage certificate issue کرے گا because باہر جو ہے foreign country میں وہ ایک proof چاہتے ہیں کہ آپ کو government ایک official جو ہے proof دے کہ آپ واقعی پہ واقعی آپ married ہو وہاں پہ اور یہ کیونکہ جو computerized marriage certificate ہے یہ پاکستان کی جو government ہے یہ issue جو کرتی ہے بقاعدہ ان کے stamp ہوتے ہیں اب اس میں ایک اور چیز جو میں بتاتی جاؤں کہ documents جو آپ کو اس کے ساتھ جو چاہی ہوتے ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا نہیں ہے لیکن جب آپ issuing officer کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایک form دے گا اس کو آپ نے properly پڑھ کے اس کو پورا fill کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اس کے ساتھ جو ایک جو different documents ہیں جو میں نے ابھی آپ کا ساتھ ذکر کیا ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ attach کرنے ہوتے ہیں اور ان کی جو official fees ہے وہ آپ نے pay کرنی ہوتی ہے اب یہ یہ چیزیں جو ہیں اب اور بھی چیزیں ہیں جس کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے marriage certificate جو computerized marriage certificate ہے اس میں آپ کو even یہ بھی کہ اگر آپ foreign میں رہ رہے ہیں اور آپ نے divorce لینی ہے اپنے spouse سے تو اس کے لیے بھی جب procedure start ہوتا ہے وہاں پہ بھی تو ان کو اس سلسلے میں بھی چاہیے پھر اگر آپ نے immigration کرانا ہے spouse کا اس سلسلے کے لیے بھی چاہیے اور اگر آپ نے کوئی family visa بھی apply کرنا ہے اس سلسلے کے لیے بھی چاہیے اور اگر آپ نے proof کرنا ہے وہاں پہ کہ you are married تو اس سلسلے میں بھی آپ کو computerized جو نکاح نامہ جو certificate ہے وہ چاہیے ہوتا ہے تو آج کا تو پروگرام صرف اتنا ہے کیونکہ یہ topic بڑا ایک practical تھا تو next program میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ